ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا قرآن مقدس نے سراحتاً بیان کیا ہے میداز شریف کا کچھ حصہ قرآن شریف میں سراحت کے ساتھ آیا ہے کچھ حصہ اشارتاً آیا ہے قرآن میں ابھی آپ آگے سنیں گے کہ سراحت کے ساتھ کون سا آیا اشارے کے ساتھ کون سا آیا اشارتاً کون سا آیا اور بعض میراج شریف کے واقعات ایسے ہیں جو احادیث میں آئے ہیں جس کو امام بخاری نے کتاب السلاح میں ذکر فرمایا امام مسلم نے بازابطہ طور پر اس کا پورا باب باندھا اور کتاب الاسرہ کے اندر اس کو بیان فرمایا اسی طرح امام احمد ابن حنبل نے اپنی مسند میں اس کو بیان کیا ابتدا میں ہی جو آپ حوالے سننے اس لئے کہ اب ہر بات پر ہو سکتا ہے کہ شاید درمیان گفتگو حوالہ نہ پڑ سکیں تو آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے بخاری میں ہے مسلم میں ہے مشکات شریف میں ہے پھر مشکات کی شرع اشعت اللمعات جو شیخ عبدالعق محدیس دہلوی کی ہے پھر اس طرح سے جو ہے وہ تفاصل کی کتاب میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے پھر اس طریقے سے میراج بیان کرنے والے صحابہ میں حضرت عبداللہ ابن مسود ہے عبداللہ ابن عباس ہے عبداللہ ابن عمر ہے حضرت ابو ذر غفاری ہیں مولای کائنات ہیں سیدنا عمر ابن خطاب ہیں یہ ایک اکتویل فہرست ہے پھر اس کے بعد مفسرین کے ایک تعداد ہے مفسرین میں بہت شرح و بست کے ساتھ لکھنے والی ذات حضرت سیدنا امام فقر الدین راضی ہے جو اپنی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں اسی طریقے سے بعض باتیں ابن کسیر نے بھی لکھی ہے در منصور میں بھی ہے پھر اسی طریقے سے تفسیر نعیمی اور زیاؤل قرآن میں تو ہی ہی ہے روح البیان میں بھی ہے یہ ایک مختصر سا اشارہ ہے پھر اس کے بعد امام یوسف نبھانی نے اپنی کتاب حجت اللہ علی العالمین کے اندر میراج کا ذکر کیا امام سیوتی نے خصائص القبرہ میں کیا اور پھر امام سیوتی کی ایک پوری کتاب ہے پورا بلکہ کتاب چاہے امام سیوتی کا میراج پر ال آیات القبرہ اس میں انہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل میراج بیان فرمائی احادیث کے حوالے سے فرسی طریقے سے جو ہے وہ نوزت المجالس کے اندر بھی امام عبد الرحمن نے بہت پیارے اور خوبصورت نکات نقل فرمائے ہیں اب ان ساری کتابوں کے اندر کا ایک اترے مجموعہ اپنے الفاظ کے جامعے میں ہم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے یہ ان سب کتابوں سے سمیٹا ہوا ہے اور کچھ عدیبانہ گل بوٹے حضرت استاز زمن مولانا حسن بریلوی رحمت اللہ علیہ کی کتاب نگارستان الاطافت کے اندر جو ہے انہوں نے جو حضور علیہ السلام کی میراج کے تذکرہ فرمایا ہے کچھ وہاں سے لیں گے اور پھر ساتھ ہی ساتھ امام عشق و محبت کے ساتھ ساتھ ہم عشق و محبت کا یہ سفر تیہ کریں گے آج کے لئے دل یہ چاہتا ہے کہ ہر سال کبھی فلسفہ میراج بیان ہوا کبھی میراج کے حوالے سے نکات بیان ہوئے اور آج جو میران تھے اور کل جمعہ مہارا افتوار اشتماع ہے تو یہ دونوں نشستوں کے اندر دل یہ چاہتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی میراج کا ایک سرسری واقعہ ذکر کر دیا جائے گے حضور میراج پر کیسے گئے اس کا پورا تذکرہ آج ہم کرتے ہیں جتنا بھی وقت میں گنجائش ہوگی اس لئے کہ محفل کے اختتام پر جائے وہ ذکر اور دعا بھی جیسے کہ ہر جمعہ رات کو یہاں ذکر ہوتا ہے تو مختصر ذکر اور پھر انشاءاللہ چونکہ آج شبے میراج ہے بڑی مبارک رات ہے تو دعا بھی انشاءاللہ ہم آج کریں گے آج خصوصی دعا کی رات ہے قبولیت کی رات ہے چونکہ آج میراج اور شبے جمعہ دونوں ایک ساتھ ہو گئے ہیں شبے جمعہ کو اس لئے ہم اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ امام احمد ابن حنبل کے نزدیک امام احمد ابن حنبل یہ امام احمد ابن حنبل کوئی معمولی آدمی نہیں ہے کوئی مسجد کے امام نہیں سمجھا آپ ان کو یہ مشتہدین میں سے چوتھے امام ہے ائمہ مشتہدین میں پوری امت پر جن چاروں پر اتفاق ہو گیا ان چاروں میں سے یہ ایک ہے اور احمد ابن حنبل کو ویسے تو میرے جو امام ہے فقہ میں وہ امام اعظم ہے وہاں تو کوئی بات ہی نہیں ہے وہاں تو ساری عقیدتوں کی نظریں پیش ہے لیکن پھر چاروں میں امام اعظم کے بعد اگر سب سے زیادہ میرے دل میں کسی کی محبت ہے تو وہ امام احمد ابن حنبل کی محبت ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے مرشد میرے پیر جن کی چوکھٹ سے مجھے سب کچھ ملا ہے سرکار گوھ سے پاک شیخ عبدالقادر جیلانی امام احمد ابن حنبل کو امام می میرا امام یہ کہہ کے پکار کہے تو میں سوچتا ہوں کہ ولیوں کا امام جس کو امام می کہہ کے میرا امام تو اس امام احمد ابن حنبل کا مرتبہ کیا ہوگا وہ امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں وہ امام احمد ابن حنبل جس کو فتاوہ رزبیہ میں امام احمد رضا نے بھی لکھا ہے انہی کے حوالے سے مدارج النبوہ میں شیخ عبدالقادر نے بھی لکھا ہے انہی کے حوالے سے کہ شب جمع شب قدر سے افضل ہے شب جمع شب قدر سے افضل ہے اور جو انہوں نے اہل خیرت تو اس کو مانیں گے نہیں اہل اقلت اس کو مانیں گے یہ اہل عشق کچھ باتیں عشق والی ہوتی ہے جو صریف عاشقوں سے کہی جاتی ہے خواب یوسف صریف یاکوب سے بیان کیا جاتا ہے وہ کوئے میں ڈالنے والے سوتیلے بھائیوں سے دوڑی بیان کیا جاتا ہے تو یہ جو عشق کی باتیں وہ اہل عشق جانتے ہیں اب امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں شب جمع شب قدر سے افضل کیوں ہے کیوں افضل ہے تو فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ شب جمع میں نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبداللہ کی پیشانی سے نکل کر حضرت آمینہ کے شکم میں آیا حضرت عبداللہ کی پیشانی سے نور محمدی نکل کر حضرت آمینہ کے شکم میں آیا تو یہ رات جمع کی شب جمع مصطفیٰ جان رحمت کے نور کے منتقل ہونے کی سفر کرنے کی بلکہ اپنی گویا کے ظاہری آخری منزل پر پہنچنے کی رات ہے یہ جو دنیا کا سفر ہو رہا تھا تو یہ رات شب قدر سے افضل ہوئی کیونکہ قدر میں قرآن آتا ہے اور شب جمع میں صاحب قرآن کا نور منتقل ہوتا ہے بلکہ ہمارے امام امام عشق و محبت امام علیہ السنت فتاوہ رضویہ میں اس کو اور خوبصورت پیرائے میں یوں بیان کیا کہتے ہیں جو نعمت شب جمع میں ملی اب قیامت تک کہ وہ نعمت کہاں نصیب تو اب یہ میں نے اتنی تمہید لمبی اس لئے باندی سے پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں لیکن اس لئے اس لئے باندھا اب دیکھو یہ دو رات جمع ہوئی تو اس کا مزا کیا ہے یہ دونوں رات جمع ہوئی تو ایک رات جو شب جمع ہے وہ نور مصطفیٰ کے آنے کی رات ہے اور جو شب مراج ہے وہ نور مصطفیٰ کے جانے کی رات ہے ایسا کم ہوتا ہے کہ آنے کی رات بھی آگئی اور جانے کی رات بھی آگئی تو گویا کہ آنے اور جانے کی دونوں راتیں ایک ساتھ جمع ہوگئی الحمدللہ اس لئے یہ رات بڑی اہمیتوں کی رات ہے بڑی قبولیت کی رات ہے تو انشاءاللہ آج کی رات ہم دعا بھی کریں گے تو ارادہ یہی ہے کہ انشاءاللہ آج ہم حضور کی میراج بیان کریں گے اللہ کے حبیب علیہ السلام حضور کی موجزات میں سے ایک موجزہ ہے واقعے میراج یہ بہت تفصیل کے ساتھ کتابوں میں آیا ہے بیان کیا جاتا ہے ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا اللہ حافظ